پر یہ پلان پر چلا جا رہا ہے آپ کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہے مضبوط راشوادی سرکار ہے لیکن میرے کو لگ رہا ہے 30 40% پر یہ پورے چل رہے ہیں ابھی ہیں 2047 میں 25 سال 24 23 سال کے اس پاس کیا یہ خطرہ ہے یا ہم شیر آیا شیر آیا مطلب نہیں اور بائیچنس مطلب جو ہم نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا کہ گردنی بھی کٹیں گے سر تو یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں نا تریویدی جی ہم کو آلوچنا بھی دیکھنے ہوگے کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس میں جانتے ہیں کیوں لوگ کو خطرہ جو لوگ دکھانے کوشش کرتے ہیں نظر نہیں آ رہا ہے خطرہ صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں ایک پورا ایکو سسٹم ہے جو انٹیلیکچول کور فائر دے رہا ہے ایک پولٹیکل کور فائر دے رہا ہے یاد کریے ایک نیتہ ہے جو ہر چناؤں کو لڑنے کے لئے جاتے ہیں ان کا وقت تو بھی یاد کریے ارے جس دن موڈی پہاڑ پہ چلے جائیں گے اور یوگی مٹھ میں چلے جائیں گے تو تمہیں بچانے کون آئے گا شبد یہ تھا کہ بچانے کون آئے گا تو جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ٹریلر دکھایا جا رہا ہے کہ یادی کبھی ایسا ہوا کہ سرکار نہ ہو تو پوری مووی تب ریلیز ہوگی جس کا ٹریلر اس سمیں دکھایا جا رہا ہے اس لیے یہ بات ادھک گمبیر ہے اور دوسرا جو میں نے کہا کھالی یہ بات تھوڑی ہے جو انٹیلیکچول کور فائر دیا جارہا یاد کریے وہ کشمیر فائلز فلم کا ایک ڈیالوگ ہے نا سرکار والے ہی ان کی یہ سسٹم ہمارا ہے اور وہ سسٹم اتنا بیاپک ہے کسیر بھارتی نہیں وہ سینٹرل ایشیا میڈی لیز سے لے کے انگلینڈ امریکہ واشنگٹن پوز نیویارک ٹائمز تک سب جگہ پھیلا ہوا ہے اور وہ ایسا کور فائر دیتا ہے ان لوگوں کو کہ وہاں پہ جا کے دیکھئے تو لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ بھارت سرکاری غلط کر رہی ہے تو چونکہ انہیں اس بات کا آشفاسن ہے یا آشفست ہیں کہ اتنا بڑا ایکو سسٹم ان کے ساتھ ہے اس لیے ان کے حوصلے بڑھیں اور پھر بھی کچھ نہیں ہو پاتا دوسری سمجھ سے آئیے کہ ہم دنیا کے ایک لوتے دیش ہیں بڑے دیش جو آتنک واد سے لڑ رہے ہیں مہر جہاں آتنک واد کو لے کر راج نیتک دلوں میں مدھوید ہوتا ہے یہ بتائیے چھبیس گیارہ وہاں کی سرکار نے کہا مطلب یو پی اے سرکار نے کہا حافظ سعید نے کرایا اور اس کے بارے میں کانگریس کے تمام نیتاؤں نے الٹے سیدھے بیان جاری کرنے شروع کر دیئے کیا آر ایس ایس نے کرایا آپ نے کبھی سنا کہ نائن الیون جو امریکہ میں ہوا جو خالید شیخ و محمد اٹا جس کے مکھے سوتردھار تھے کبھی کسی امریکن ٹیلیویزن پہ آپ نے بحث کے دوران دیکھا کہ لوگ ان کے پخش میں بحث کر رہے ہوں اور بھارت میں ہر آتنک وادی گھٹنا کے اوپر بحث ہوتی ہے اس لیے حوصلے بلند ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ تانترک ویوستہ کے بھند بھند آیاموں میں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں نہ کہیں ان کی سہیوگ سمرتھن کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں پھر چاہے وہ اکباروں میں آٹکل لکھنا ہو چاہے وہ ویدیش میں جا کے دشپرشار کرنا ہو یا آدھی رات میں سپریم کورٹ کو کھلوانا ہو جب تک پورا راشت اس وشاہ پہ ایکمت نہیں ہوگا تب تک آتنک واد کی اس چنوٹی سے لڑنا